اسلام علیکم دوستو جاہن اپنے یوٹیوب چینل پہ میں تمام دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں آج کے اس سپیشل ڈیڈی کےٹیڈ ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پویتر پورٹل میں جو اوپن کنمٹیٹ کا راؤنڈ لگ چکا ہے اس لگے ہوئے راؤنڈ میں جن جن کا سیلیکشن ہوا ہے اور جن کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے ان کے لیے آگے فیوچر کا راستہ کیا ہے جن کا سیلیکشن ہو گیا ہے ان کے لیے آگے کا راستہ کیسا رہے گا اور انفورچنیٹلی جن کا سیلیکشن نہیں ہو پایا ہے ان لوگوں کے لیے فیوچر میں ہوپس ہے یا نہیں ہے اس کے ڈیٹیلز میں ہم لوگ جو ہے آج کے اس ویڈیو میں ڈسکسن کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب کتنی ویکنسی بچی ہے کیا اردو میڈیم کا راؤنڈ یہاں پر ختم ہو گیا ہے یا پھر اور کچھ ویکنسی آنے والی ہے فیس ٹو کا کیا ہونے والا ہے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کب تک ہوگا جوائننگ کب تک ہوگی وغیرہ وغیرہ بہت سارے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے لیکن ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے دیکھنے سے پہلے اگر سے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہیں کیمرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریے اور سائٹ کا جو بیل والا آئیکن ہے اسے بھی پریس کریے تاکہ جب بھی ہم کبھی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے کریں گے چلیے پھر شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے سوالات دوستو ہمارا تو سب سے پہلے تو خیال یہ تھا کہ ایک لائیو سیشن لیا جائے اور آپ لوگوں کے جو کچھ سوالات ہیں فیلحال کی کنڈیشن میں اوپن کنورٹیڈ راؤنڈ سے مطابق ہو یا پھر آنے والے فیوچر میں جو بھی راؤنڈ ہونے والے ہیں جو ویکن سے آنے والی ہے اس سے ریلیٹڈ لیکن انفورچنٹلی باہر بارش کافی ہے اور اس کے وجہ سے نیٹورک کا ایشیو کنٹینیوسلی آ رہا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو دیتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں جتنے سوالات ہیں جو ہم ایزوم کر سکتے ہیں وہ سارے ایزوم کر کے سارے کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے سب سے پہلے تو جیسے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے دو دن پہلے یا پھر کل جو ہے وہ اوپن کنورٹیٹ کے لسٹ لگ چکے ہیں جس کے اندر الحمدللہ آٹھ سو بہتر امیدواروں کا سیلیکشن ہو گیا ہے جن جن امیدواروں کا سیلیکشن یہاں پر ہو گیا ہے ان تمام دوستوں کو اپنے چانل کی طرف سے میری طرف سے اور بچے ہوئے تمام جو ٹیچرز ہیں چونکہ فیوچر میں ٹیچر بننے والے ہیں ان سب کی اور سے تہہ دل سے مبارک بات اور بہت ساری جو ہے وہ بیسٹ ویشش کیونکہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے فیوچر ہیں فیوچر کے بچوں کا جو ہے مستقبل انہیں ٹیچر حضرات کے ہاتھ میں ہے تو ہم لوگ ان لوگوں کو دعائیں دیں گے کہ آپ جو ہے ان بچوں پہ اچھی طریقے سے محنت کریں اور انفورچنیٹلی جن لوگوں کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے ان لوگوں کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں کیا اگر یہ والا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جن کا سیلیکشن ہو گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں دیکھو سارے کے سارے زلہ پریشت نگر پالکہ مہا نگر پالکہ میں جو ویکنسز بچی ہوئی تھی کیٹیگری کی اس کو اوپن میں کنورٹ کیا گیا جس کی پریفرنسز ہم لوگوں نے لوگ کیے تھے اور جس کی فائنل میریٹ لیسٹ کل کی تاریخ میں لگ چکی 872 امیدواروں کا سیلیکشن ہوا ہے اب ان لوگوں کا سوال ہے کہ سر اب ہمیں آگے کا راستہ کون دکھائے گا اگزیکلی کیا کرنا ہوگا تو دیکھو سیمپل سی بات ہے سوشل میڈیا پہ ترہ ترہ کے میسیجز کھوم رہے ہیں مزگائیڈ کرنے والے لیکن آپ ایک پرپر تاریخے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جو ایمیل آئی ڈی آپ نے سیل سرٹیفائی کرتے وقت وہاں پر پوٹ اپ کیا ہے اس ایمیل آئی ڈی پہ جس آستہابنا میں آپ کا سیلیکشن ہوا ہے وہاں سے میل آئے گا ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کے تعلق سے اب وہ ہو سکتا ہے کسی کسی کو میل دو دن میں آ جائے کسی کا چار دن میں آ جائے کسی کو جو ہے ایک ہاتھ ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن تمام جو کینڈیٹس ہیں سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہیں وہ اپنا جو میل ہے وہ چیک کرتے رہی ہیں امید ہے کہ آنے والے منڈے سے جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے اس ہفتے میں تقریباً جتنے کینڈیٹس ہیں سارے کے سارے کینڈیٹس کو اپنے اپنے سیلیکشن جو بورڈ ہے جس کو اصطاب نہ بھولیں گے وہاں سے میل آ جائے گا تو آپ لوگوں کا کام رہے گا کہ جتنے ڈاکیمنٹس آپ نے سیل سرٹیفائی کے کوپی کے اوپر منشن کیے ہیں وہ تمام ڈاکیمنٹس ان کی اوریجنل کوپی والی ایک جو فائل ہے وہ بنا کر رکھ لو اس کو ترتیب وار طریقے سے وہاں پر پوٹ اپ کر کے رکھو اور دوسری بات کہ تین اس کی جو ہے ٹرو کوپیز جس کو ہم لوگ جیروکس کوپی بولیں گے تین کوپیز بنا کر رکھ لیجئے زیادہ تر اصطابنا میں دو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایمرجنسی کے لیے ہم ایتیاتن تین کوپیز آپ کو بورڈ ہے تین کوپیز بنایئے اور تینوں کوپی کے اوپر سیلف اٹیسٹیڈ کروا لو یعنی خود کی سگنیچر کرنی ہے کسی اور کی سگنیچر کروا کر لانے کی کسی ایچ ایم کی یا پھر کلاس ون آفیسر کی ضرورت نہیں ہے اگر سے آپ کر بھی لیتے ہو تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اگر سے آپ کے آسواس کوئی ایسا آدھکاری نہیں ہے تو زیادہ تر یہی چلتا ہے کہ سیلف اٹیسٹیڈ اس کو کروا لو تین کوپیز اس کی بنوا کر رکھ لو جس کے نام میں وغیرہ کریکشن ہے وہ ایفی ڈیویڈ یا گیزٹ بنوا لو یا پھر جتنے بھی ڈاکیومنٹس اپنے اوریجنل ہیں وہ سب صحیح تاریخے سے ہے یا نہیں ہے وہ ایک مرتبہ اچھے تاریخے سے دیکھ لو تو یہ ہو گیا سیلیکٹ امیدواروں کے بارے میں وہاں سے ڈاکیومنٹ ویریفیکشن ہو سکتا ہے یہاں سے ایک ہفتے میں ہو جائے اور وہاں سے اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوں گی جس کو مرادی میں سموب دیشن بولا جاتا ہے کاؤنسلنگ یعنی ایکزیکٹلی آپ کو سکول ایلاؤٹ ہوگا پہلے تاہاں ڈاکیومنٹ ویریفیکشن ہوں گا وہاں پر بہت اچھے تاریخے سے وہ جو آلہ آدھیکاری ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹھوک پیٹ کر دیکھتے ہیں یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ ہر آستھاپنا میں چاہے وہ زیلہ پریشت ہو نگرپالی کا ہو وہاں ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو سینئر آفیسرز کی ٹیم ہوتی ہے جو ہر ایک ڈاکیومنٹ کو بہت اچھے سے جو ہے اُلٹ پُلٹ کر دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے یا اس میں جو ہے کچھ کھاڑا کھوڑ ہے کچھ غلط ہے ساری چیزوں کی جو ہے تفتیش ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی ڈاکیومنٹ ویریفیکشن میں سے وہ امیدوار کلیر ہوتا ہے یہاں ایک بات سارے لوگ ذہن میں یہ بھی رکھ لو کہ مارکٹ میں بہت ساری افوائیں فیلتی رہتی ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ اردو میڈیوم میں کافی ساری افوائیں تھوڑی سے ایکسٹرا ہی ہم کو دکھائی دے رہی ہے کہ ابھی فیلال میں مارکٹ میں جو چڑھ رہا ہے کہ کسی نے اپنے ڈاکیومنٹ میں ایڈیٹ کروا کے پٹ اپ کر دیا ہے اور پھر ان لوگوں کا سیلیکشن ہو گیا ہے ایسے امیدوار سکڑوں کی تعداد میں ہے یہ ساری بینہ سرپیر کی ہوایی باتیں ہیں دوستو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب تک کوئی پروف نہیں ملتا تب تک وہ جو چیز ہے اس کو افوائ مان کے آگے فارورڈ نہ کرے یا پھر اٹلیس جو ہے اس کو کروس ویریفائی کرے اور اگر سے آپ کو اتمنان ہو جاتا ہے آپ کا دل وہاں پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ارہا ٹھیک ہے یہ غلط ایسا ایسا ہو رہا ہے اور یہ رہا اس کا پروف تب جا کے آپ اگر سے اسے فارورڈ کرتے ہو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سے سنی سنائی باتیں جو کہ یہ بینہ سرپیر کی ہے اس کو اگر سے آپ کیری فارورڈ کر رہے ہو تو لہٰذا آپ جھوٹ کو جو ہے وہ بڑھاوا دے رہے ہو اس کا فائلاؤ کر رہے ہو تو ایسے چیزیں کرنے سے بچیے جیسے کسی نے بولا ہے بہت سارے دھڑلے سے اس کے اندر ان ہو گئے اب اس کا کوئی پروف نہیں ہے اور وہاں پر جو ادھیکاری ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کر رہا ہے وہ نید میں نہیں ہے یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن بہت بارکی سے ہوتا ہے ایک ایک الفا بیٹس دیکھا جاتا ہے تو آپ انداز لگاؤں کوئی رونگ انفرمیشن دیکھے اس کے اندر جو ہے سرویس کے اندر ان ہو نہیں سکتا ہے اس لیے ان ادھیکاریوں پہ ہم لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اگر سے کچھ ہمارے پاس پروف ہے تو وہ پروف ہم لوگ جو ہے اوپر پہنچا سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن بینا پروف کے اگر سے کہیں سنی باتیں پر ہم لوگ یقین کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں میں بھی جھوٹ فیلا رہے ہیں ایسا ہی میں بولوں گا تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوں گا اور اگر سے کچھ غلط ڈاکومنٹ والے کیانیڈیٹس اگر سے اندر آئے بھی ہیں تو لگزاد سے پوری امید ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں ڈسکولیفائی ہو جائے ٹھیک ہے یہ رہی بات آگے والی اب یہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہونے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ ہوں گی کاؤنسلنگ جو ہوں گی اس میں ایک رول ہے وہ رول یہ ہے کہ جتنے ایک آسطاپ نہ آئے مانگ لو ہمارا پربنی زلہ ہے پربنی زلے میں کتنے کیانیڈیٹس کا سیلیکشن ہوا ہے مانگ لو گیارہ امیدوار ہے گیارہ امیدواروں میں سب سے پہلے سکول کسے ملے گا کیونکہ جب گیارہ امیدوار رہیں گے تو گیارہ ویکنسی دکھائی جائیں گے سکرین پہ اور گیارہ ویکنسی میں سب سے پہلا جو چوئس کرنے کا حق رہے گا وہ جو فیزیکلی چالنج امیدوار ہے اس کو ملے گا اگر مانگ لو ایک سے زیادہ فیزیکلی چالنج امیدوار ہے تو فیزیکلی چالنج امیدواروں میں جس کا ہی سکور ہے اس کو ایک نمبر کا اسکول کا چوئس کرنے کا موقع ملے گا دوسرے کو دو نمبر پہ جب فیزیکلی چالنج امیدوار ختم ہو جائیں گے تو جو فیمیل ہے فیمیل جتنی کینیڈیٹس ہیں فیمیل پانچ ہے اس کے اندر تو پانچ فیمیل امیدواروں کو میریٹ کے حساب سے ترتیب وار تریخہ سے اترتی ترتیب میں یہاں پر جو ہے وہ ان کی لسٹ لگائے جائیں گی اور وہ پانچوں فیمیل امیدواروں کو سیلیکشن کا موقع ملے گا جب فیمیل بھی ہو گئی اور فیزیکل چالنج امیدوار بھی اگر سے ہو گئے اس کے بعد جو میل کینیڈیٹس ہیں جنرل والے ان میل کینیڈیٹس کو ان کے میریٹ کے حساب سے موقع ملے گا اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر سکول چوائز کرنے کا موقع ملے گا اب کئی سارے امیدوار بول رہے ہیں سر میرا جاننا میں ہو گیا اور انگاواد میں ہو گیا اور انگاواد میں ویکنسی کہاں کہاں ہے ہم کو بتاؤ تو ایک بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ ویکنسی کہاں کہاں کان کان سے گاؤں میں آویلیبل ہے یہ پتا نہیں چلتا ہے بہت ریر ایک ہاتھا کیس ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ویکنسی کا پتا ہو لیکن پتا نہیں چلتا ہے وہ پتا جس دن آپ کی کانسلنگ ہے صرف اور صرف اسی دن معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ جگہ کے چکر میں آپ مت جاؤ جس دن کانسلنگ ہوں گی اس دن یا پھر بہت ہو گیا تو وہ جو دیپارمنٹ ہے جہاں آپ کا سیلیکشن ہوا ہے ایک دن پہلے آپ کو وہ دکھا سکتا ہے ابھی اس کے چکر میں مت پڑھو ابھی ڈاکمنٹ ویریفکیشن کے بارے میں آپ لوگ سوچوں اب رہی بات یہ سیلیکشن ہونے والے امیدواروں کا اب جن کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے ان لوگوں کا کیا کیا ان کے لیے بھرتی کے تباہم راستے بند ہو گئے ہیں کیا اگر یہ آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب ہے نہیں دیکھو جیساں بولا جاتا ہے نا کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کسی کو زمین تو کسی کو آسمان نہیں ملتا اب ظاہر سی بات ہے کہ ویکنسی کم اور کینیڈیٹ زیادے ہونے کی وجہ سے کچھ امیدواروں کو یہاں پر جو ہے وہ سائیڈ میں رکنا پڑ سکتا ہے اور تھوڑا سا صبر کرنا پڑ سکتا ہے اور وہی ہو رہا ہے لیکن یہ جو بھرتی ہے بھرتی جس کو ہم لگ بولیں گے جو اکیس ہزار کی جاہیرات تھی ایروٹیزمنٹ تھی وہ کیا مکمل ہو گئی ہے اس کا جواب ہے نہیں اردو میڈیم کا ابھی آخری راؤنڈ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی انشاءاللہ اپنے چھوٹے چھوٹے دو راؤنڈ یا پھر دونوں کو اگر سے اکٹھا کر دیا جائے تو ایک راؤنڈ ہونا باقی ہے اب وہ راؤنڈ کونسا ہے جن لوگوں کا سیلیکشن تھوڑے سے رہ گیا ہے جیسے کہ میریٹ اگر سے ہم موٹا موٹی طور پر میریٹ بولیں تو ایٹی ایٹ مارکس والا اٹھاسی مارکس والا امیدوار ایسا ہے جو آخر میں لگ گیا ہے یعنی ایٹی نائن والا امیدوار لگ گیا ہے کچھ آٹھاسی والے لگے ہیں کچھ آٹھاسی والے بج گئے ہم لوگ ایسا بول سکتے ہیں کہ کٹ آف فیلحال میں ایٹی نائن پر ہے پیپر ون کے لیے اور پیپر ٹو کے لیے جو میٹ سائنس رہا تو میٹ سائنس میں تقریباً جو ہے فورٹی سکس مارکس والا کینیڈیٹس لگا ہے اور اگر سے ہم لوگ ایسیسٹی کی بات کریں سوشل سٹڈیز کی بات کریں تو غالباً نائنٹی فائیو اراؤنڈ کچھ میریٹ یہاں پر رہا ہے یہ ہو گیا جنرلی میریٹ اب اس کے نیچے والے جو امیدوار ہیں جو کہ دو چار پانچ مارکس سے رہ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک امید تک کرن جس کو بولیں گے وہ ہم کو یہاں نظر آ رہی ہے کہ جو ویکنسی ایک سروسمن اور ارثکویک افیکٹیڈ اس کی بچی ہوئی ہے تو اس کی تیداد تقریباً سواسوں کے آسواس ایک سو پچیس چھبیس کچھ ویکنسی ابھی بھی بچی ہوئی ہے جو ماجی سینکی ہے اور کل جو نیوز بولیٹین پبلش ہوا تھا اس کے اندر بھی کلیرلی منشن کیا گیا تھا کہ وہ جو ماجی سینک کا راؤنڈ ہے وہ ہم لوگ الگ سے لیں گے پر لیں گے لیں گے والی بات ہمارے لیے بہت پوزیٹیو خوپس کرنے والی ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ نا امید ہی کفر ہے تو ایک سو پچیس وہ والی ویکنسی ہے اور ایک چیز آپ لوگوں کو یہاں پر ایڈ کروا دوں تھوڑے سے ہوپس آپ لوگوں کے اور جاگ جائیں گے جو ڈسکوالی فائی ہونے والے امیدوار ہے اور جو unavailable ہونے والے امیدوار ہے پہلا راؤنڈ horizontal converted راؤنڈ اور ابھی والا راؤنڈ یہ تینوں راؤنڈ میں جتنے امیدوار ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں اور جتنے امیدوار unavailable ہے ان تمام امیدواروں کی جگہ بھی جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں بھری جائیں گے تو مان لو فرسٹ والا راؤنڈ وچھلا جو 26 جون کو جو راؤنڈ لگا تھا horizontal والا راؤنڈ اور آج کل جو راؤنڈ لگا ہے یہ تمام راؤنڈ میں ہم لوگ اگر سے average بھی پکڑے تو at least 100 امیدوار تو ایسے ہوں گے جو کہ disqualify ہوئے یا پھر unavailable ہوئے unavailable سے مراد یہ ہے کہ جو document verification کو آئے ہی نہیں یا پھر انہوں نے آیا school لیا لیکن school پہ join کیا ہی نہیں وہ کہیں اور already join ہے یا پھر بہت ساری خواتین ایسی ہے جو کہ بہت دور لگنے کی وجہ سے گئی نہیں تو اس طریقے سے اور جس کے document میں کچھ گڑ پڑی تھی تو وہ امیدوار ایسی ہے 100 امیدوار تو ہو سکتے ہیں تو پہلے ماجی سینک اور جو earthquake والا وہ 700 اور تقریبا یہ سب یعنی 200 candidates ابھی بھی job حاصل کر سکتے ہیں یہ رہی یہ چالو والے round کی بار تو اگر سے مان لو 200 بھی vacancy آتی ہے تو اس کا اکٹھا ایک round یہاں پر لیا جا سکتا ہے وہ possible زیادہ لگ رہا ہے اگر سے یہ والا round لگتا ہے کہ ماجی سینک اور اپاتر گئر حضر جس کو بولیں گے تو یہ والے round میں تقریبا 200 امیدوار لگیں گے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے امیدوار وہاں پر لگ سکتے ہیں اور کتنا میرٹ وہاں پر نیچے جا سکتا ہے اٹلی دو چار پانچ مارکس بھی نیچے بات ہے کچھ ویکنسی اوپن کی رہے گی پیچھلے والے round میں یعنی پر سو جو لگا ہے یہ round میں جو امیدوار disqualify ہوں گے unavailable رہیں گے وہ ساری ویکنسی اوپن میں جائیں گے لیکن مانلو اگر سے کوئی امیدوار پہلے round میں unavailable ہوا تھا وہ کسی particular category کا تھا مانلو OBC کا تھا SC کا ST کا جو بھی تھا تو وہ ویکنسی اگلے round میں اسی category میں آئیں گے مانلو پہلے round اگر وہ candidate disqualify ہوا ہے تو اس کی جگہ اگلے round میں آئیں گی 6-8 math science اور AWS آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی ویکنسی آئے گی لیکن امید یہ ہی ہے کہ تقریبا 200 جگہ جو ہے وہ بھری جا سکتی ہے اس لئے جس کا میرٹ بہت خریب آ کر رکھا ہے ایک مار دو مار دین یا چار مار ہار لے تو وہ لوگوں کے لگنے کے جانسز یہاں پر بہت زیادہ ہے اس لئے میری آپ تمام دوستوں سے عدبن گزارش ہے کہ آپ بہت زیادہ دیپریشن میں جا کے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے بچیے اپنے امی اببو سے بات کریے اپنے دوستوں میں رہیے ان لوگوں سے حوصلہ حاصل کریے کسی ایک ناکامی سے ہمارے زندگی ختم نہیں ہوتی اس لئے امید باندھے رکھئے اللہ نے جو بھی کیا ہے اس پہ اللہ امہ خیر بول کے مطمئن رہیے کوشش کرتے رہیے کیونکہ یتنا ہونے کے بات بھی یہ سارا کے سارا میٹر ختم نہیں ہونے والا ہم لوگ کافی دنوں سے کوشش کر رہے ہے یہ تو ہو گئی چالو والے راؤن کی بات لیکن اس سے آگے بھی ہم لوگ دیکھے بارکی سے دیکھے خاص طور پر میں آپ لوگ جو ہتیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں جو ریالیٹی ہے وہ ہی بتانی کی کوشش کر رہا ہوں ایسا جھوٹ موٹ کا آپ لوگ کو دلاس دینا یہ میرا مقصد نہیں ہے بٹ ریالیٹی جو چیزے ہو سکتی ہے ہم لوگ جس کے لئے کوشش کر رہے ہے وہ ہی آپ لوگ کو دکھا رہے ڈسکشن ہوا ہے چاہے وہ ہمارے آیوک صاحب سے ہو چاہے شندے صرف سے ہو چاہے منطرالے میں جتنا ڈسکشن ہوا ہے تمام ڈسکشن کا ایک چیز ضرور نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ فیس ٹو آنے والی جو ویدان سبا ہے اس کی آچار سہیتہ کے پہلے پہلے ہونی کی پوسیبلیٹی بڑھ گئی اور آپ تمام دوستوں سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ جو فیس ٹو ہے وہ ویدان سبا کے آچار سہیتہ سے پہلے پہلے ہو جائے جاکہ کافی ساری ویکنسی اپنے کو دو بارہ سے آئیں گی اب کئی لوگ جو ہے اس کے بارے میں بھی پہلا رہے ہیں کہ وہ انگلیش میڈیم کی ویکنسی ہے اس میں اردو کی جگہ نہیں رہے گی اس میں کی جگہ نئی رہے گی وغیرہ وغیرہ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ اپنی total vacancy ہے 10% ان لوگ نے کپات کر دیا اپن کی بھی ویکنسی رہے کچھ ڈبلی از کی رہے کچھ سارے کے سارے کی ویکنسی رہ سکتی کیونکہ جتنی ضرورت اردو میڈیم کے کینی اتنی ضرورت مرات میڈیم کو اتنی ضرورت ہے اس لئے وہ بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ ہم ہم سب کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدلللہ ایک اچھے ٹیم بن گئی ہے جو بہت اچھے تاریخے سے اس چیز کا پارٹ پورا کر رہی ہے لگ ازار سے امید ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے اب ہو گیا ہے ان کو بھی اگر سے چاہ یہ ان کی تمنہ اگر سے یہ والی ہے کہ ہم کو اگلے راؤن میں جانا ہے تو وہ بھی امیدوار پاتر رہیں گے لیکن یاد رہے اگر سے وہ فرس ٹو فائی کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہے پہلے والے راؤن میں سیم والی کلاس کے لیے یا نیچلی کلاس کے لیے نہیں رہیں گے تو یہ والی چیز ہے فیلال میں ابھی تو ہم کو اپاتر گیر راظر اور ماجیسینک کی راؤن ہونے کی امید ہے اس کے بعد فیس ٹو بھی ہم لوگ کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہے آپ لوگوں سے ہم کو دوسری کوئی امید نہیں آپ گھر بیٹے سب دعائیں کریں مخلص دعائیں کریے سپیشل ہو سکے جتنا ہو سکے جو لوگ تاجد گزار ہیں ان لوگوں سے ہم خاص طور پر گزارش کریں گے کہ آپ تاجد میں ضرور ان چیزوں کے لیے دعائیں کریں اور تمام اپنے جتنے بھی دوست رہ گئے بیچار ایک دو مارک سے جو رہ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پر دعائیں کریے کیونکہ دعا بہت ضروری ہے آج کے دور میں کیونکہ بہت سارے لوگ دیپریشن کے شکار ہوئے ہیں ان چیزوں کا ہم اندازہ یہاں پر لگا سکتے ہمارے ایموشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے پر ہم بھی جتنا کچھ کر سکتے تھے زیادہ سے زیادہ ویکنسی کے لیے جلدی سے جلدی راؤنڈ لگانے کے لیے اتنا ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ جب تک اپنے سارے بچے لگیں نہیں تب تک ہم کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے دعاوں کا ہم لوگوں کو بے سبرے سے انتظار ہے کیونکہ ہم لوگوں کے کوشش اور آپ لوگوں کی دعائیں اگر سئی کٹھا ہو جائے تو ہم لوگوں کی جتنے سپنے ہے جتنے خواب ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور مکمل ہوں گے